روز لاکھوں کروڑوں جانور کو مار دیا جاتا ہے ان کا قدل کیا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ کی زبان کو سواد مل سکے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کی آورت جانے ملی ہے یہ جو تڑپ تڑپ کے مرنے ہیں ان کی آورت نہیں جاتی ایسا بالکل نہیں ہے جو من جانوروں کے پرتی ہنسک ہو سکتا ہے وہ اپنے دیش کے پرتی اپنے سماج کے پرتی اپنے پریوار کے پرتی اپنے رشتے داروں کے پرتی یہاں تک کہ اپنے بچوں کے پرتی بھی ہنسک ہو سکتا ہے بے زبان جانور کو مار کر کے آپ چینس سے نہیں جی سکتے بات ختم آپ چاہے کتنے بھی ترق کیوں نہ دے لیں میں بتا دوں آپ کو ایک بات پھر سے کہ لوگوں کو جب پوچھو کہ ماس کیوں کھاتے ہو تو ان کا ایک ترق ہوتا ہے کہ ہمارے سمودائے میں جانور کو مارنا ٹھیک مانا جاتا ہے بات سمودائے کی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے سمودائے کی بات نہیں کر رہا ہوں بات ہے ستیہ کی اور بات صرف اتنی سی ہے کہ جانور جو ہے وہ کم سے آپ سے کمزور ہے وہ آپ کا ویرود نہیں کر پاتے تو آپ اسے مار کے لے جاتے ہیں جو کمزور ملا اسے اٹھا لو اسے پکڑ لو اسے مار ڈالو پھر اسے کٹ ڈالو اس کے ماس پر مسالہ لگا کر دکھا جاتے ہیں اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پچاسوں ترک گاڑ لو یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو کومنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ کو ماس کھانا یا کسی جانور کو مار کر کے کھانا آپ کو کیا لگتا ہے موسیقی